سہلاب کا کوئی کام ہو، زلزلے کا کوئی کام ہو، سب سے آگے پاکستان آرمی، ایک ہی ادارہ ایسا ہے جو ہمارا انتائی ڈسسپلن میں رہتا ہے جس سے بیرونی دنیا بھی خوف کھاتی ہے کہ پاکستان کی اچھی فوج ہے اس کے لیے یہاں سے یہ اس کا قبرستان بھارت کا بنے گا میں آپ کو دوں انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے دوستو پاکستان کے آلات بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا کا ہر دیس پاکستان کو کتے کی طرح دوت کر رہا ہے لیکن پاکستان صدرنے کا نام نہیں لے رہا دوستو آج جو ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ پی اوکے کے نئے پردان منتری کا ہے اور انٹرویو کے دوران جب ریپورٹر نے دارہ 375 سے اور کسمیر کی باتیں کی تو اس جناب نے سپنے دیکھنے اسٹارٹ کر دیے اور یہاں تک کہہ دیا کی جلد ہی اندوستان قبرستان میں تبدیل ہو جائے گا لیکن دوستو یہ بار بار موک کی کھانے کے بعد بھی ایسے سپنے دیکھنے بننے ہی کرتے اور انہی سپنوں کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ حالت ہے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں مہین ویڈیو ویڈیو کافی انٹریسٹنگ اور لا جواب ہے اس لئے ان تک جرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ ہمارا نوڈیوکیسن آپ خود تریند پر بہت سے مل جائے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند رام رام ہاں گے آزاد کشمیر کے باسی پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں یہ یہ نا ریفرینڈوم یہ تو رضے اول سے ہے نا جی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ساری قربانیاں گئی ہیں آج کل تو دیکھیں نا جب آپ ایکسپریس وی بناتے ہیں ساتھ اوٹل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ترقی شروع ہو جاتی ہے ترہتر سالہ دور میں لوگوں کے اندر ذہنوں میں تبدیلیاں بھی آئی ہیں لیکن اس کے سواہ مارا کوئی حال ہی نہیں ہے کہ کشمیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ کشمیر کوئی خدا نخواستہ علا جا رہے گا وہ تو پاکستان کا حصہ ہے یعنی آپ ان کی اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں اس وقت جو ہمارے بزرگوں کے فیصلے تھے وہ غلط نہیں تھے انہوں نے اس بات پر قربانیاں دی ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے یہ انڈیا بار بار ایک ہی بات کہہ جا رہا ہے کہ جی آزاد کشمیر کے انتخابات متنازہ ہیں یہ تو اپنے زیر انتظام علاقے کے اندر پاکستان والے خود ہی شفاف الیکشن نہیں کروا پائے تو آپ تو آپ بتائیے کتنے شفاف انتخابات تھے اور نہیں تھے تاکہ انڈیا کو پیغام جائے ہمارے شفاف بھی ہوں تو انڈیا جو ہے ہمیں امین اور صادق نہیں کہہ سا کبھی بھی نہیں کہہ گا نہیں کہہ گا میں کپیل کی بات کرتا ہوں اس نے تو کشمیر میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو آنے سے منع کر رہا تھا اور اس پر جتن لگائے اس نے لیکن میں ان کھلاڑیوں کو اور کپیل کی انظامیہ کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اس کے باوجود اس نے یہ کام کر کے اپنے چہرے پر کالخ ملی ہے ہم وہ کہتا ہی یہ خطہ ہی نہیں ہے محفوظ نہیں ہے ہم تو ہمارا اتنا بڑا کروڈ تھا فائنل میں کہ جتنے لوگ اندر سریڈیم میں تھے جتنے لوگ وائرس اس نکی کھاڑی چوٹیوں پر دی ایساو دیکھا ایساو دیکھا تو بھارت کو تو یہ پیغام چلا گیا کہ یہ محفوظ کیتا ہے تم جو کشمیریوں کے ساتھ ادھر ظلم اور زیادتی اور بھربریت کر رہے ہو ان کو محصول کر کے مار بھی رہے ہو ان کی نسل قشل کر رہے ہو اب نو آبادیاتی نظام کہتا ہے داخل ہو گیا تین سو ستر اور پیتیس ایک اور لے گیا اس کے لئے یہاں سے یہ اس کا قبرستان بھارت کا بنے گا میں آپ کو بتا ہوں جو کہ ایک ہندوی نہیں وہ ڈھوگرا نے یہ کام کیا ہوا تھا ہمارے کوئی ادھر نہیں تھے ناقاعدہ زنان لیاقت علی خان تھے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا یہ انہوں نے کیا تھا آزاد کشمیری آج بھی کوئی پاکستان سے نہیں پرپٹی تیر سکتا وہ لیز پر لے سکتا ہے یا اس طرح کے کوئی معاملہ اب تک ماں کا شہری نہیں ہو نہیں لے سکتا نہیں نہیں لے سکتا تو میں تو اس میں بڑا کلیر ہوں مقبوضہ وادی کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو آرٹیکل 35A اور 370 کی ابرگیشن ہوئی پانچ اگست کو آج سے دو سال پہلے اس کے اوپر are you satisfied with the policy of پاکستان's foreign office لیکن پاکستان جتین جنگے لڑی اب اس سے زیادہ کیا کہ آپ یہ دہشتگردی جو بھارت کر رہا ہے مختلف علاقوں میں پاکستان کے اندر بھی انتروجنسی کروا رہا ہے پیلکل کر رہا ہے پروف سینکر اور پھر اس نے حاملہ کیا پچھلے عرصے میں جس کا وہ ابھی نندن جی 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 بالا کوٹ جالی ائر سٹرائیک کے مقام پر پھر پودر بیمبر میں یہ ہوا تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بھارت جب اس طرح کے معاملات کو لیتا ہے تو ہماری جو پالیسی ایف ہم نے وزیر خارجہ وہ بنایا جو تجاربہ کہا رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب تو انہوں نے کسی فورم پر خود یا پرائم نیسٹر آپ دیکھیں کہ یونیٹی نیشن میں دوسری کمہ بھی بیٹھی تھی اور وہ تعلیہ بجا رہے جس وقت عمران خان آنے کے بعد پاکستانیوں کے پاسپورٹ کی قدر ہوئی ہے پاکستان کے لوگوں کو سکون آیا ہے بیرونے اور اب ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم اوورسیز کو حق دیں ووٹ کا کہ جو ہمارے ہر لیانسے اب دیکھیں یہ نیو یارک میں کتنی دنیا گٹھی ہوئی کتنا ایک لوگ بھارت تھے تو ہم آبادی کے لیانسے مقابلہ کر سکتے ہیں اس کی نصب سے ہمارے لوگ زیادہ تھے مقابلہ تناسب کی ایسی ہے نیو یارک میں جب وہ گئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر تو ایک بہت بڑا پروگرام وہاں ہوا وہ جیسی تھا ہر دنیا کونے میں کیپٹل ہیل میں جو ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے اچھی طرح یاد ہے تو you are satisfied with the policies of پاکستان over انین اککپائیڈ کشمیر ہنڈرڈ پرسنٹ دیکھیں ہماری افاج پاکستان وہ ملک کے اندر دشتگردی کو روکنے کا جو کام ہو سہلاب کا کوئی کام ہو زلزلے کا کوئی کام ہو سب سے آگے پاکستان آرمی ایک ہی ادارہ ایسا ہے جو ہمارا انتائی ڈسسپلن میں رہتا ہے جس سے بیرونی دنیا بھی خوف کھاتی ہے کہ پاکستان کی اچھی فوج ہے پاکستان کے دیگر ادارے اچھے ہیں جو ملک کے لیے مخلص ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہی مخلصی جسا میں نے پہلے کہا جب آپ مخلص ہو جائیں کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہاں رکاپٹیں ہوتی ہیں مشکلات آتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں ناکام ہوں گے انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں مسٹر پرائم مینسٹر آئی اگری ویڈیو سینٹ پرسنٹ جو لوگ مخلص ہیں مخلص ہیں لیکن ہر طرح کی سوسائیٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جس طرح آپ یوکے کے اندر جتنی بہترین کیمپین انڈین اکوپائیڈ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے حق میں وہاں کے پارلیمنٹیرینز نے کی ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اسی طرح سے جرمنی اور دوسرے علاقوں میں آزاد کشمیر کے ریزیڈنٹ موجود ہیں جن کا نائی سی آزاد کشمیر کا ہے لیکن وہ انڈین انجیوز کے لیے کام کرتے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان لوگوں کے خلاف آپ کارروائی کریں گے جو آزاد کشمیر کے ریزیڈنٹ ہیں رہتر جرمنی میں ہیں اور یوکے میں ہیں کچھ لوگوں کا اتنا ویئن نہیں ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے ان کی ہوتی ہے نوکری پکی کرنا ان کا ہوتا ہے بیزنس یہ ٹھیک ہونا چاہیے ہم ایسے لوگوں پر کبھی بھی اعتماد نہیں کریں گے میں آپ کو بتاہیے نہ پاکستانی قوم کرے گی آپ کو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر گوھر کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے کاروبار کو اوپر لے جاتے ہیں ان نے کہا ادھر تو روٹی ملتی تھی جرمنی آیا تو ہم نے ریسٹورنٹ بنا لیا ہم نے اچھی نوکری لے لی کسی انجیوز میں تو وہ تو اس کے لیے لگے ان کا کام تو نہیں ہے کشمیر کا ان کی نیشنالیٹی تو آزاد کشمیر کے ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کا تو ماحول ہے نہیں کہ ہم کاروائی کریں وہ اس لیے کہ اگر ہم کاروائی کر سکتے تھے تو نواز شیف کیسے گیا ہے باہر تو وہ بیٹھا ہوا ہے اس پر نہیں کاروائی تو ان پر غریباً بچار ہے جو چالیسٹر سے پچاس پچاس ہزار کی نوکری کرتے ہیں اندر سے بھی پارک کرتے ہیں یہ بڑا دیکھیں آپ کا سائیکل چور وہ رکشا چور اور کیا کہتے ہیں موٹر سائیکل چور یہ تو ہم پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو بڑے چور کے لیے ہم ہی جا کے کہتے ہیں زندہ وہاں وکٹریاں بناتے ہیں وہ جب اندر سے باہر آتے ہیں تو وکٹریاں ہم بناتے ہیں اور کیا کیا ہوا انہوں نے اربو روپے ملک کے کھائے ہوئے نشان یہ بناتے ہیں تو ایسنٹ ایٹ ایک کنفیشن کے جو بڑا چور ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بچ جاتا ہے پھر اس نظام سے اور کاروائی جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہو نہیں پاتی جو کہ ہمارے دعوے ہوتے ہیں